مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو اپنے نیو اپائٹ پرٹ میں شفٹ ہوتے ہیں لڑکے کا نام روب اور لڑکی کا نام گل ہوتا ہے یہ اس کی نیو گرل فرینڈ ہوتی ہے روب نے اپنے ہاتھ میں کچھ باکسز پکڑ رکھے ہوتے ہیں اور وہ گل سے پوچھتا ہے کہ یہ وائن باکسز کہاں رکھنے ہیں گل کہتی ہے کہ یہی پر رکھ تو پھر گل کہتی ہے کہ اس گھر کا آنر سب چیزیں اپنے ساتھ لے گیا لیکن وہ اس پرانے فریج کو یہاں کیوں چھوڑ گیا واو یہ تو بہت پرانا فریج لگ رہا ہے نارملی فریج کا موٹر اس کے نیچے ہوتا ہے دیکھو اس فریج کا موٹر اوپر ہی ہے گل کہتی ہے کہ تم فریج کی ریسرچ کرنا بند کرو اور یہاں آؤ ہم وائن پیتے ہیں روب کہتا ہے کہ وائن کو آئس کیوب کے بینا پینے میں کیا مزا ہے یہاں اتنا بڑا فریج ہے دیکھتا ہوں اس کے اندر کچھ ہے بھی کی نہیں یہ کہہ کر وہ فریج کھولتا ہے اور وہ پورا فریج آئس سے بھرا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کئی سالوں سے اس فریج کو کھولا ہی نہیں ہے چھوڑو ہمیں تو آئس کیوب سے مطلب ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے آئس کیوب نکالتا ہے پھر وہ آئس کیوب وائن پر ڈال کر ڈرنک کرنے لگتے ہیں اور ڈرنک کرتے وقت روب اپنے گلاس میں ایک الگ سی چیز کو نوٹس کرتا ہے تب روب گل کو کہتا ہے کہ دیکھو گلاس کے اندر کیا ہے وہ دونوں پر گلاس کے اندر دیکھنے لگ جاتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو گل ایک مینگنیفیشن گلاس لے کر آتی ہے اور وہ دونوں اس سے دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ہاتھی نظر آتا ہے وہ ایک محمود نام کا ہاتھی ہوتا ہے پھر گل کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا ٹوائے ہے جس کو کسی نے پانی میں ڈال دیا ہوگا اور وہ پھر فریز ہو گیا ہوگا گل کہتی ہے کہ اس ٹوائے کی ڈیزائننگ بہت ریال ہے اور کہتی ہے کہ آؤ فریزر میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایسے اور بھی بہت سے ٹوائز ہوں گے یہ کہہ کر اگل فریز کے اندر دیکھنے کے لیے اس کو کھولتی ہے اور اس میں سے چیزیں ہٹا کر دیکھتی ہے تو وہ بہت سرپرائز ہو جاتی ہے کیونکہ فریز کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے وہ راپ کو بلاتی ہے اور اس کو بھی دکھاتی ہے وہ سب دیکھ کر راپ کو یقین ہی نہیں آتا اس گاؤں میں انسان بھی رہتے ہیں اور وہ وہاں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس فریز کے فریزر میں ایک پوری سیویلائزیشن ہے لیکن اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے ٹائم بہت تیز چل رہا ہوتا ہے اور وہ بہت فاسٹ موک کر رہے ہوتے ہیں اب راپ اور گل یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر گل کہتی ہے کہ ایسا ہونا تو پوسیبل ہی نہیں ہے راپ کہتا ہے کہ ان کے گھروں کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ گل لوگ اپنے میڈ ٹائم میں ہوں گے اگر اپنے ائرز کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا فائف ہنڈر یا ون تھازن ڈیئر چل رہا ہوگا اب راپ کے گلاز میں جو محمود ملا تھا وہ سچ میں ایک محمود تھا یعنی ٹوائر نہیں ہے جو ان کے فریزر میں رہا کرتا تھا گل کہتی ہے کہ وہ برف میں پھس کر مر گیا ہوگا پھر وہ سوچتے ہیں کہ اس محمود کو وہ کہیں گار دیں پھر راپ اس محمود کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اب کچھ پھر سے چینج ہو گیا ہوتا ہے وہاں ایک سیٹی بن چکی ہوتی ہے اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ صرف دس منٹ میں یہ اتنا ڈیویلپ کیسے ہو گیا اب ان کا ٹائم بہت ہی فاس چل رہا ہوتا ہے ان کے سیٹی میں اب انڈسٹریز بھی بن رہی ہوتی ہیں یعنی وہاں اب ایٹین فیفٹی یا ایٹین ہنڈڈ کا دور چل رہا ہوتا ہے یہ اس سمال فریزر کا ٹائم بہت ہی فاسٹ ہے وہاں بہت ساری بیلڈنگز بن جاتی ہیں روب سٹل بیٹھ ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں یعنی ان منی ویڈ کے لوگوں کے لیے ہماری دنیا بہت سلو ہے وہ دو لوگ ایک دوسرے سے روب اور گل کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ کون ہیں جو ہمیں اتنے سالوں سے ایسے گھو رہے ہیں کہ سن کر وہ کون ہیں اس بات کو چھوڑو اس لیڈی کے مو پر دیکھو پتہ نہیں کیا چیز ہے جو بہت گندی لگ رہی ہے یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں چھوڑو ہمیں اس سے کیا ہم اپنا کام کرتے ہیں یہ کہہ کر وہ اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں اب روب اور گل دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ منی ویڈ کیسے تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہے اب وہ دو انسانوں کے پیدا ہونے سے مندے تک کا ٹائم گل اور روب کے حساب سے بس ایک سیکنڈ کا ہوتا ہے اب روب اور گل دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اب اس فریزر میں 2000 آ جاتا ہے یعنی کہ 2000 کا ٹائم چل رہا ہے پھر 2019 چل رہا ہوتا ہے وہاں کافی ہائی ٹائمز بنتے ہیں وہ جن بیلڈنگز کو دیکھتے ہیں وہ کافی ہائی ہوتی جا رہی ہیں اور اب ان لوگوں کا ایویلیوشن لیول بھی بڑھتا ہے اب روب بڑی دھیان سے فریزر کے اندر دیکھتا ہے کیونکہ اب جو کچھ بھی وہاں چل رہا تھا وہ سب ہماری دنیا میں ہو چکا ہے لیکن اب اس مینی ویڈ میں جو ہونے جا رہا ہے وہ ہمارا فیوچر ہے اس لئے روب بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ وہاں کچھ پرابلم چل رہی ہے اب وہاں ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ اسے کلوزلی دیکھنے والے روب پر بھی پڑتا ہے اور روب فریزر سے دور چلا جاتا ہے اس سے اس کا چہرہ بھی لال ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے نیوکلی ریولیشن کے چلتے ہی ایک وار ہونے والی ہے اب فریزر کے اندر بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور گل فریزر کو بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ تو ہم سے بھی بہت برے لوگ ہیں گل روب کو شیشہ دکھا کر کہتی ہے کہ تم اپنا چہرہ دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں چلو اب کچھ کھا لیتے ہیں پھر وہ ڈینر کرنے لگتے ہیں تب ان دونوں کے مائنڈ میں اس منی وارڈ کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ورڈ میں بھی ایسا نیوکلیر وار ہو سکتا ہے اور اس ورڈ کے بعد اس ورڈ میں کیا ہوگا اس ورڈ میں کچھ لوگ زندہ بھی بچے ہوں گے تب گل کہتی ہے کہ تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو چلو ہم اسے کھول کر ہی دیکھ لیتے ہیں اور وہ پھر سے اس کو اوپن کرتے ہیں اب وہ اسے پورے گھنٹے کے بعد اوپن کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جب انہوں نے دس منٹ بعد فریزر کھولا تھا تو تب ان کے منی ورڈ میں کئی سال بیچ چکے تھے یعنی کہ اب ایک گھنٹے بعد اوپن کرنے پر کئی ہزاروں سال بیچ چکے ہیں اس نیوکلیر وار کے بعد کیا ہوا ہوگا اب وہ دیکھنے کے لیے جب فریزر اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سرچ میں اب کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس ورڈ کو ریبلیٹ کر لیا تھا اب وہاں آسمان میں چلنے والے گارڈیاں ٹریفک سگنس اور بہت کچھ جو کبھی دیکھا ہی نہ ہو وہ یہ سب دیکھ کر بہت حران ہو رہے ہوتے ہیں اب وہ مینی ورڈ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس مینی ورڈ میں تقریبا 5000 ایر چل رہا ہے اتنا ہی نہیں پھر وہ ایک سکوئر شیپ کی ایک بہت بڑی بیلڈنگ کو دیکھتے ہیں جس کے چاروں طرف بریجز ہوتے ہیں اور لوگ ان بریجز سے ہو کر اس بیلڈنگ میں جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے اندر ایک پاور فل کٹ بھی ہوتی ہے جو لوگ اس کے اندر جاتے ہیں وہ بھی ایک پاور میں بدل جاتے ہیں پھر وہ بیلڈنگ ارد گرد کی سبی چیزوں کو سک کر لیتا ہے اور وہ پھر ایک بلیک ہال میں بدل جاتا ہے پھر ایک بگ بینگ بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ کی وجہ سے روب اور گرد کے چاروں طرف بہت ہی خوبصورت لائٹس کلیٹ ہو جاتی ہیں اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا روب اور گرد اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ سبی لائٹس ریزر کے اندر چلی جاتی ہیں اور سب کچھ غائب ہو جاتا ہے پھر اچانک سے ان کا فریج خالی ہو جاتا ہے روب کہتا ہے کہ گرد تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ واپس آئیں گے اور گرد کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا اب وہ واپس آئیں گے چلو کوئی نہیں ہم نے اپنا فیچر تو دیکھ لیا جو اب تک کوئی انسان نہیں دیکھ سکا یہ کہہ کر وہ اس فریج کی وائر کو نکال کر سونے چلے جاتے ہیں اگلے دن کافی پیتے وقت وہ دونوں پھر سے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو فریج کھول کر دیکھنا چاہیے وہ فریج کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک بار فریج کے اندر مینی وائرڈ ہوتا ہے وہ جو ٹائم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی پاسٹ کا ہوتا ہے اور زمین پر ڈائنسورس رہا کرتے تھے اور وہاں ایفز بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے ڈائنسورس کو مار کر کھا رہے ہوتے ہیں اور بڑے ڈائنسورس ایفز کو مار کر کھاتے ہیں اور یہ ایفز چل کر انسانوں میں انوالو ہو جاتے ہیں پھر وہاں آئیس آ جاتی ہے اور پورے دنیا آئیس سے بھر جاتی ہے پھر وہاں آبادی دکھنے کو ملتی ہے اور پھر انڈسٹریز اور پھر بیلڈنگز یہ سائیکل ایسے ہی کنٹینیو ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے